نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نام عبداللہ ابو محمد کنیت لقب شائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انہوں نے سب کچھ یوں ہے عبداللہ بن رواحہ بن سالبہ بن امرال قیس بن امر بن امرال قیس الاکبر بن مالک الاغذہ بن سالبہ بن قام بن خزرج بن حارس بن خزرج الاکبر والدہ کا نام قبسہ بن تواقد ابن عمر اور یہ خاندان حارس بن خزرج سے تھی یہ بہت رتبے کے شخص ہیں اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ ان کے لیے ایک قول ہے کہ جہلیت اور اسلام دونوں میں بہت بڑی منزلت رکھنے والے تھے قبیر المنزلت فالجہالت والاسلام اقبع کی رات میں اقبع کی رات میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بنو حارسہ کے نقیب بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ واپس روانہ کیے گئے ان کا رشتہ بھائی چارے کا رشتہ حضرت مداد بن اسود سے قائم کیا گیا قضوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیش شامل تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو بدر کی فتح کی خوشکبری حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنائی تھی قضوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے شامل تھے خندق کے کھدنے کے دوران کیونکہ ان کو شاعری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا تو مختلف موقعوں پر ان کی شاعری جو ہے وہ اس کے تذکرے ملتے ہیں خندق کے کھدنے کے دوران صحابہ اکرام اشار بول رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار میں ان کا جواب جو ہیں وہ ارشاد پرما رہے تھے تو سب سے زیادہ اشار جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف سے ہیں پرما رہے ہیں اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے زکاة نہ دیتے نماز نہ پڑھتے تو تو ہم پر تسکین نازل پرما مارکے میں ہمیں ثابت قدم رکھ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا جب وہ فتنے کا ارادہ کریں گے تو ہم اس کا انتظار کریں مطلب ثابت قدمی کی اور شکر کی یہ ساری اشار جو ہیں بڑا خوبصورت سا ایک محول ہمیں خندق میں نظر آتا ہے حد ابیاء میں بیت رزوان میں تمام مرخلوں میں ساتھ تھے اسی طرح میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف خبرگیری کے لیے ایک گروہ بھیجاتا جس میں تقریباً دس سے بارہ لوگ تھے تو اس میں تیس آدمی تھے تو اس خفیہ خبرگیری کے جو لوگ تھے ان کا اوپر سپاہ سالار بنا کر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خیبر کے حالات کی خبر لے کر آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی خیبر کی فتح کے بعد جو پھلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے اندازہ لگانے کے لیے کیونکہ ان کی امانت پر اور ان کی سمجھداری اور ان کے فہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی تھی جو تخمینہ پھلوں کا لگانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عمرت القضاء ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اوٹ کی مہار پکڑی بھی تھی اور اشار پڑھتے چلے جا رہے تھے اور جب اشار پڑھ رہے تھے کہ عمرت القضاء ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اشار پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور تم اشار پڑھ رہے ہو کیونکہ شعر و شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ عمر میں سن رہا ہوں اور ان کا قلام تو کفار پر تیرو نشتر کا کام کرتا ہے تم کہتے رہو جو تم کہہ رہے ہو تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشار کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے ایک صحابیہ کا قصہ بھی پڑھیں گے کہ انہی کی بہن تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا جب پتا چلا تھا تو اپنی بیٹی بنت بشر کے ذریعے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہ کھجونیں بھیجیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو گویا بہن بھائی اگلے پیچھلے سب دین کے دائرے میں داخل بھی تھے اور ایک دوسرے کے دین کے معاملات میں معابن بھی تھے اور موتہ کے معاملے کے مارکے میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی روتات جو ہے وہ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ جمادیو ثانی بیس جمادیو ثانی میں آٹھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کا ایک لشکر حضرت زید بن حارسہ کی قیادت میں تین ہزار مسلمانوں کا ایک لشکر رومی لشکر کے مقابلے میں بھیجا اور موتہ کے مقام پر یہ مارکہ جو ہے وہ رونمہ ہوا اور یہ رومیوں کا دو لاکھ کا لشکر تھا اس میں سے ایک لاکھ آ گئے تھے اور پیچھے ایک لاکھ کے کمک کا امکان جو ہے وہ موجود تھا بہرحال تین ہزار مسلمان اور ایک لاکھ رومیوں کا لشکر موتہ کا مقام اور قیادت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ بھی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارس ہوں گے اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت ابو طالب شہید ہوں گے تو پھر سپہ سالار جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور جب لشکر روانہ ہو رہا تھا مدینہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتا چلتا ہے سنیہ تلودہ تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور جب رخصت ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں رخصت ہو رہا ہوں یا میں گھر والوں سے جدہ ہو رہا ہوں یا میں مدینہ سے جدہ ہو رہا ہوں اصل بات یہ کہ مجھے دنیا سے تو محبت نہیں ہے لیکن فکر یہ ہے کہ ہر شخص میں ہر شخص کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں تو میں جہنم میں وارد ہونے سے ڈر کے رو رہا ہوں بلشکر جن کے سپائیوں اور جن کے سپا سالاروں کے دلوں میں جہنم سے نجات کی تڑپ ہو اور جہنم سے محروم ہو جانے کی فکر ہونا وہ لشکر کبھی مات نہیں کھاتا تین ہزار کی نفری لاکھ پر غالب آگی تھی کیونکہ فکر فکر آخرت تھی غم غم آخرت تھی خب دنیا سے یہ غنی تھے بہرحال یہ لشکر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے روداد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ بڑے زبردست اشار بھی پکارتے جا رہے ہیں اور حوصلے بھی بلند کر رہے ہیں اور پھر پہلے سب سے پہلے روداد ادھر وحی کے ذریعے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری گھڑی بھگھڑی کی خبر دی گئی اور پھر جیسے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسنا حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر بھی دی گئی اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے علم پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی اتنی بہادری اور جرت سے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے موتا کے مقام پر شہادت پائی لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی اللہ نے فتح سے ہم کنار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے اور آپ کے شاعر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو شاعر مشہور ہیں ان کے تین نام آتے ہیں حضرت حسان بن ثابت حضرت قاب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تین لوگوں کے نام آتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی شاعری کا انداز جو ہے وہ فرق تھا آپ نے دیکھا بساو کا شاعر جو ہے ہر شاعر کا انداز فرق ہوتا ہے تو ان تینوں کا بھی فرق تھا قاب بن مالک جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کافروں کو لڑائی سے ڈراتے تھے حسان جو ہے ان کے حسب نصب پر چوٹ کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کافروں کو آر دلواتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تینوں کے تینوں شاعر جو ہیں میں دانے جنگ میں ڈیفرنٹ اشعار کہہ کے وہ مشرقین کے ساتھ معاملہ کرتے تھے ان سے احادیث مروی ہیں اور احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال جو مروی ہیں وہ تمام صحیح احادیث ہیں ان کی احتیاط حدیث کی وجہ سے اور اخلاق اور عادات کے حوالے سے یہ کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے زخد اور غناء کے زیورات سے آراستہ تھے اور بہت زیادہ سادہ مزاج تھے اور ذکر کی قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محفنوں کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب میں ابن رواحہ کو یاد نہیں کرتا کیونکہ وہ مجھ سے ملتے تھے نا تو کہتے تھے تھوڑی دیر کیلئے آؤ مسلمان بن جائیں اور پھر بیٹھ کر ذکر کرتے تھے تو یہ ایمان کی مجلس جو ہے اس کی ویاس ہے حضرت ابو دردہ ان کی بیوی تذکرہ کرتی ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو دو نفل پڑھتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو ان میں کبھی کتا ہی نہیں کرتے تھے یعنی قصرت سے نماز روزہ بھی نفل روزہ قصرت سے رکھتے تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے اور شدید گرمی ہوتی تھی اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ سورج کی تپش کی وجہ سے ہم اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سک رہے ہوتے تھے ہم میں سے کوئی روزہ دار نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ اس وقت بھی سائم ہوتے تھے روزہ نماز ذکر قرآن اور جہاد کا شوق بہت زیادہ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بھی تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو شہادت کی سعادت سے بھی بخشا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے اور اللہ دین کی محفلوں سے استقامت سے جڑنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں شہاد چوک شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور فرما اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عزت اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین